میرا کولم میں ہوں عذر نیاز اور میرے آج کے کولم کا عنوان ہے مجھے فکر جہاں کیوں ہو ٹریفک سینس کو میں کومن سینس سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں اور اسی لیے میں اسے ذاتی مسئلہ سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ اگر ہم سڑک پر چلنا سیکھ لیں تو ہمارے آدھے مسائل حل ہو سکتے ہیں ہم دوسروں کا خیال کرنا سیکھ سکتے ہیں ہم دوسروں کا حق اور اپنے فرائز سیکھ سکتے ہیں نیکی اور بدی کا تصور سیکھ سکتے ہیں صبر و تحمل اور محبت و شفقت سیکھ سکتے ہیں سبز اور سرخ روشنیاں ہمیں اطاعت اور نافرمانی کے اصولوں سے آگاہ کر سکتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے اسلامی تعلیمات سے جو کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے وہ ٹریفک کے اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے ہم سیکھ سکتے ہیں اگر ہمیں ٹریفک وارڈن کا خوف نہ ہو اور یہ تصور ہو کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے اور ٹریفک قوانین کی پابندی محض اصول توڑنا نہیں جرم نہیں تو ہم مزید اچھے شہری اور اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں کسی بھی قوم کا پتہ اس کے گھروں سے نہیں لگتا کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں کچن میں کتنا سلیکہ ہے بیڈروم کتنا صاف ہے ڈرائنگ روم کتنا قیمتی ہے بلکہ سڑک سے لگتا ہے کہ اس قوم کے فرد کا رویہ سڑک پر کیسا ہے کیا وہ سڑک زیبرا کراسنگ سے عبور کرتا ہے کیا وہ سرخ بطی پر رک جاتا ہے کیا وہ دوسروں کے حق کے راہ کا خیال کرتا ہے کیا اس میں اتنا سلیکہ ہے کہ وہ اپنی لین میں رہتا ہے جس طرح وہ نماز پڑھتے ہوئے امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں نہیں جاتا اسی طرح کیا وہ سبز بطی کا خیال کرتا ہے جس طرح وہ نماز کے لیے صف بانتا ہے اسی طرح وہ سٹاپ لائن پر کھڑا ہوتا ہے آگے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا زیبرا کراسنگ چھوڑ کر پیچھے کھڑا ہوتا ہے جس طرح سیدھی نماز کی صف خوبصورت لگتی ہے اسی طرح سیدھی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی صف بھی خوبصورت لگتی ہے جس طرح ایک قیمتی گاڑی والا کروڑ دو کروڑ کی گاڑی والا بھی نماز میں ایک گدہ گاڑی والے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے سڑک پر ہم کیوں گدہ گاڑی والے کو حقیق سمجھ رہے ہوتے ہیں یا گدہ گاڑی والا کیوں اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتا اسی طرح سائیکل والا یا موٹر سائیکل والا کیوں ظاہر کرتا ہے کہ سٹاپ لائن صرف گاڑیوں کے لیے ہے اگر وہ بھی سٹاپ لائن پر اسی طرح کھڑا ہو جیسے ایک قیمتی گاڑی والا کھڑا ہوتا ہے اور وہ خیال کرے کہ میں بھی اتنا ہی اہم ہوں جتنا گاڑی والا ہے تو اس کی اس شان پر کس نے پابندی لگائی ہے ایک ہی صف مسجد میں بھی اور ایک ہی صف سڑک پر بن سکتی ہے ٹریفک قوانین وہی سکھاتے ہیں جو نماز ہمیں سکھاتی ہے لیکن آج کل ایک بات میرے دل میں کھٹک رہی ہے کہ ہم محض عوام سے گلا کرتے رہتے ہیں کہ انہیں سڑک پر چلنا نہیں آتا ان کی تربیت کی ضرورت ہے کیا ٹریفک پولیس پرفیکٹ ہے بہترین ہے اس کو تعلیم اور تربیت کی اب مزید ضرورت نہیں رہی اسلامباد اور راولپنڈی ٹریفک پولیس سے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا قریبی رابطہ ہے اور ہم ایف ایم ون زیرو ٹو پوائنٹ ٹو پر مسلسل ان کے تعاون سے پروگرام کرتے رہتے ہیں بلکہ پورے پنجاب کے ٹریفک سے مطلق پولیس افسران جو کہ ڈی ایس پی لیول تھے وہ بھی سہالہ کالج کے حوالے سے ایک ہفتہ ہمارے ہاں گزار چکے ہیں اور میرے لیے یہ بڑے عزاز کی بات تھی کہ دو گھنٹے کا ایک لیکچر میرا بھی تھا مجھے وہ سب بڑے اچھے لگے لیکن معلوم نہیں کیوں مجھے اکثر ان پولیس وارڈن اور افسران سے گلہ رہتا ہے جن کی ڈیوٹی کسی چوک پر ہوتی ہے اور وہ وہاں نہیں ہوتے اکثر تو میں اقبال کا یہ مصرہ پڑھ کر وہاں سے گزر جاتا ہوں کہ مجھے فکریں جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا لیکن کبھی گوار نیکی کے کم تر درجے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور فون کرتا ہوں کہ میں فلان چوک سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ ٹریفک بری طرح فسی ہوئی ہے اور یہ کہ ٹریفک پولیس بھی موجود نہیں ہے اور سگنل بھی بند ہیں میں یہ بھی کرتا ہوں کہ گاڑی سائیڈ پر کھڑی کر کے اس پولیس والے کو ڈھونڈتا ہوں جو چھپ کر کھڑا ہوتا ہے یا ساتھ کسی ہوتل میں چائے پی رہا ہوتا ہے ہم نے اپنی تین یہ تیہ کر لیا ہے کہ تربیت کی تمام تر ضرورت عوام کو ہے اور ٹریفک پولیس کو نہیں ہے انہیں صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ چالان کیسے کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ چالان کر کے آپ اپنی آمدنی میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں اس لیے وہ چوک پر چھپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا سے نہ ڈرنے والے غلطی کریں اور پکڑے جائیں میں نے کسی چوک پر یہ نہیں دیکھا کہ ٹریفک پولیس آفیسر لوگوں کو یہ بتا رہا ہو کہ سڑک زیبرا کروسنگ سے عبور کریں یا گاڑی سٹاپ لائن سے پیچھے کھڑی کریں وہ تاک میں رہتا ہے کہ سگنل کھلنے پر ایک آدم مرغہ اس کے ہاتھ میں آئے اور وہ چالان کرے میں اسلامباد کی ایک ایسے افسر سے بھی شرف ملاقات حاصل کر چکا ہوں کہ جب میں نے اسے کہا کہ دیکھو دائیں طرف مرنے والی گاڑیوں کی پانچ لائنیں ہیں جبکہ سامنے جانے والے کی ایک لائن ہے آپ طرح خیال کریں تاکہ سامنے جانے والی گاڑیاں بے وجہ نہ رکیں تو اس نے بھی عوام کو قصور وار ٹھہرایا کہ یہ تو عوام کو چاہیے ہم کیا کریں میں نے کہا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے سمجھائیں تو موصوف کہنے لگے کہ باتیں کرنا آسان ہے کام مشکل ہے آپ آئیں نا صبح چھے بجے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں تو پھر وہ صاحب میری اس بات پر غصے میں آگئے جب میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اور آپ اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ آپ میرا چیک رکوا لیں آپ مجھے تنخواہ نہیں دیتے میری دو مربے زمین ہے صبح صبح میرا دماغ خراب نہ کریں وغیرہ وغیرہ بات تو اس کی ٹھیک تھی ایک انسپیکٹر پولیس دوسرا دو مربے زمین وہ آپ کی بات کیوں سنیں گا ٹریفک پولیس کی انتظامیاں سے درخواست ہے کہ وہ یہ تیر نہ کر لیں کہ ہم جن کو بھرتی کر کے اور پھر ٹریننگ دے کر چوک میں کھڑا کر دیتے ہیں اب انہیں ساری عمر تربیت کی ضرورت نہیں ہے عوام کو اگر سڑک پر چلنا نہیں آتا تو ٹریفک پولیس کو تو بات بھی کرنی نہیں آتی کیا ٹریفک پولیس کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ ٹریفک چلتی رہے اور غلطی کرنے والے کا چالان کیا جائے یا اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ٹریفک سینس بھی سکھائے جب سے پولیس والے نے مجھے اپنے مربوں کے بارے میں بتایا ہے میں سوچ رہا ہوں یہ زمینے اور مربے میرے بھی ہیں اور مجھے یہ علم ہے کہ نہ میرا باپ ساتھ لے کر گیا اور نہ میں ساتھ لے کر جاؤں گا ازرنیاز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ